اسلام علیکم ہوتے ہیں ویسی ماسکیٹوز بھی اپنے کھانے یعنی کہ انسانی خون کو لے کر بہت ہی چوزی ہوتے ہیں اگر ایک مچھر کے پاس خون چوسنے کے چار اپشن اویلیبن ہوں تو سب سے پہلے کس کو سلٹ کرے گا ہنسیم بوائے یا روڈ بوائے یا پریٹی بلونی گرل یا خوبصورت لڑکی دوستو مچھر سب سے پہلے اپنے کھانے کے لیے اس بلون لیڈی کو سلٹ کرے گا تو دوستو بہت سے ریسرچز نے یہ بات بلکل صاف طور سے پہلے ظاہر کی ہوئی ہے کہ اڈرس میں ماسکیٹوز کا فیورٹ ہیومن بلونڈ ہیر لیڈی ہوتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے ویل اس کا جواب آج تک سائنٹس کو نہیں پتا چل سکا پر اگر اس لیڈی کے ساتھ کسی بچے کو بٹھا دیں تو یہ مچھر بلونڈ لیڈی کو چھوڑ کر اس بچے پر اٹیک کرے گا ایسا کیوں ہوتا ہے اس کا جواب سائنٹس کے پاس موجود ہے تو دوستو بچوں کے بیسل ٹمپریچر اور اپریریڈیٹ اڈرس کے کمپریزن میں ہائی ہوتے ہیں اور ان کا بلڈ فلو کمپریٹیولی زیادہ ہوتا ہے اس لیے ماسکیٹوز بچوں کی طرف جلدی اٹریکٹ ہوتے ہیں کیا آپ جانتے کہ سکوٹلینڈ اپنی لالچ میں اتنا زیادہ مین ہو گیا تھا اور اسی لالچ پن میں اس کی پاپولیشن بلکل ہاف ہو کر رہ گئی تھی تو دوستو ہوا کچھ ایسے کہ 1348 میں جب بلیک ڈیت کا ریٹ پورے یورپ میں ٹاپ پر تھا اور خاص طور پر انگلینڈ میں یہ بہت ہی زیادہ تھا جس سے انگلینڈ کی اکانومی اور پولٹیکل کافی کمزور ہو گیا تھا تو اسی کمزوری کا نجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے سکوٹلینڈ کے لوگوں نے فورنی وہاں پر جنگ لڑنے کے لیے پہنچ گئے تھے لیکن جس سپیڈ سے وہ لڑنے کے لیے گئے تھے حالی ہاتھ گئی تھی پر واپسی پر اپنے ساتھ بلیک ڈیت پلیک کو بھی لے آئی تھی اور جنگ میں نہ جیت ہوئی اور نہ ہی ہار ہوئی تھی اور اسی کی وجہ سے آدھی سے زیادہ آبادی اسی وجہ سے مر گئی تھی نمہ تری کیا آپ نے ناسا کو کسی کو بھی چکر میں پھساتے ہوئے دیکھا ہے والے ایک دن ناسا نے ایک ایسی شاکنگ نیوز کو ریویل کر دیا اور وہ نیوز تھی لیکن جب ثبوت شیئر کرنے کے باری آئی تب ناسا نے یہ پکچرز ایز ایویڈنس شیئر کیا جس کو دیکھ کر لوگوں کی حزین نہ رکبائی اور یہ دا اپریل فرسٹ کی پہلی ڈیٹ جو کہ فرسٹ اپریل دوہزار پانچ میں جس میں ناسا نے لوگوں کو خوب ماموب بنایا تھا اپریل فول بنایا تھا اپنے جانسے میں خوب پھسایا تھا نمبر فور سیگریٹ سرویس کا سیگریٹ سیگریٹ سرویس ایجنٹ بہت بڑے سیگریٹ اپنے پاس رکھتے ہیں لیکن ایک سیگریٹ ایسا ہے جو آپ جانے بغیر نہیں رہ پائیں گے وہ ہے پریزیڈنٹ کی گاڑی ان گاڑی کے دروازوں کو آپ یا میں کوئی بھی کبھی بھی نہیں کھول سکتا یہ دروازہ صرف اور صرف سیگریٹ سرویس ایجنسی ہی باہر سے کھول سکتی ہے اور وہ یہ کیسے کھولتے ہیں یہ آج تک کسی کو نہیں پتا چل سکا اور خیرانگی کے بعد یہ ہے کہ جب بھی پریزیڈنٹ باہر نکلتا ہے تو چاروں طرف میڈیا والے بلکل الٹ رہتے ہیں لیکن پھر بھی وہ ٹرک آج تک کیمرے میں ریکارڈ نہیں ہو سکا اور اگر آپ نے غور سے اس گاڑی کو دیکھا ہوگا تو آپ کو اس کے دور میں بھی کبھی بھی کی ہول کا ہول کبھی بھی نظر نہیں آئے گا اور یو ایسے کے پریزیڈنٹ کو کبھی بھی آپ نے ونڈو کی طرف ویو کرتے ہوئے دیکھا ہے آئی بیٹ نہیں دیکھا ہوگا کیونکہ پریزیڈنٹ کی ونڈو کبھی کھول ہی نہیں سکتی اور اس ونڈو میں ونڈو کو رولڈ آن کرنے کا فنکشن ہی نہیں دیا گیا اور خاص بات جی ہے کہ یو ایسے کا پریزیڈنٹ ہمیشہ اپنی گاڑی کا ٹال بھر کے جاتا ہے جی ہاں آپ نے بالکل صحیح سنا پر جہاں ایک کوئیشن آتا ہے کہ جب ونڈو ہی نہیں کھول پاتی تو ٹول کیسے پے کیا جاتا ہے ویل ٹول کو بھڑھانے کے لیے ڈرائیور کے پاس ہی ونڈو رولڈ آن کا آپشن موجود ہوتا ہے نمبر فائیو ایم این ایم کو ریپ پڑ گیا بھاری آخر ایم این ایم اور اس کی ماں کے درمیان ایسا کیا ہوا کہ اس نے اپنی بیٹے پر لگل کیس ہی کر دیا ایک بار انہوں نے اپنی لائف کو ریپ میں ایکسپریس کرتے ہوئے اتنی ایکسٹریم پر آگئے کہ انہوں نے اپنی ماں کی لائف برباد کر دی اور یہ ریپ بعد میں اتنا پپلر ہوا کہ ماں سے رہا نہیں گیا اور انہوں نے اپنے ہی بیٹے پر دس ملیئر ڈالر کا کیس کر دیا اور اس کیس میں ایم این ایم کی ماں جیت بھی گئی لیکن پچیس ہزار ڈالر تک ہی ان کا ڈیفیمنیش کیس سکسیسفل رہا جس میں تئیس ہزار پانسو ڈالر انہوں نے اپنے لائر کی جیب میں بھرا یعنی کہ اس کے ہاتھ میں سولہ سو ڈالر سی ہاتھ لگے لیکن سب سے حران کن بات یہ ہے کہ کیس ہارنے کے بعد بھی ایم این ایم نے اپنا سانگ ماں نیم اس کا آوارڈ بھی اپنے نام کیا نمبر سکس دوستو کیا آپ جانتے کہ سانپ اپنی پاور سے آنے والے ارتھکویک کا آسانی سے پتہ لگا سکتے ہیں ایک بار چائنیز سائنٹس نے کچھ سانپوں کو انڈر اوبزرویشن رکھا اور اس اوبزرویشن میں یہ سب سانپ اچانک سے یہ اجیب و غریب مومنٹس کرنے لگے سانپوں کا یہ روایہ دیکھ کر سائنٹس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا لیکن پھر دو ہفتوں کے بعد میجر ارتھکویک آیا اور تب جا کر چائنیز سائنٹس کو سانپوں کی یہ پاور کے بارے میں پتہ چلا سانپ بہت ہی سینسٹیف کریچر ہوتے ہیں ارتھکویک کے معاملے میں یہ ایک سو بیس کلومیٹر دور سے آنے والے ارتھکویک کو پانس سے سات دن پہلے فیل کر لیتے ہیں اور آج سے کچھ سال پہلے سانپوں کے اس موڈ کو اوبزرو کرنے کے لیے چائنہ میں ایک ارتھکویک فورکرسٹ کیا گیا پر جی ارتھکویک آنے سے پہلے کچھ لوگوں نے سانپوں کی اس پریڈکشن کے بارے میں بلکل ہنڈر پرسنج کین کر کے گھر کے باہر ہی سونے کا فیصلہ لیا اور اسی ڈسیئن سے کافی لوگوں کی جان بچ گئی کیونکہ ریل کا ارتھکویک واقعے میں ہی وہاں پر ایک ہفتے کے بعد آیا تھا نمبر سیون اگر آپ پھٹا پھٹ انگریزی لینگویج کو بولتے ہیں تو انگلیش میڈیم کے مارے دوستو ذرا یہ بتائیں کہ انگلیش ڈسیئن میں سب سے بڑا الفابیٹیکل آرڈر کون سے ہے ہیر وقت کو ضائع کیے بغیر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ لفظ آلموسٹ جو کہ شاید آلموسٹ آپ کو پتہ ہی نہ ہو نمبر ایٹ دوستو کتے وفادار ہوتے ہیں ان کے سنس بھی کافی تیز ہوتی ہے بلے ہوئے ناکھو آنکھو یا کانھو پر کیا آپ جانتے کہ کتے بائبرت ہی اندھے اور بھوڑے بھی ہوتے ہیں ڈونٹ ٹیل آپ کو یہ نہیں پتا تھا اگر آپ نے کسی پپی کو پیدا ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا تو آپ نے یہ نوٹس کیا ہوگا کہ وہ کبھی بھی اپنے آنکھیں نہیں کھولتے اور برث کے بعد ان کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ ان کے کانوں کے پردے بھی دو سے تین ویکس تک بند رہتے ہیں بلے یہ بلے ہی کچھ ہفتوں کے لیے اندھے اور بھوڑے ہوتے ہیں پر ان کے پیدا ہوتے ہی ایک دم فراری کی طرح ہی تیز چلتی ہے اور اسی ناکھ کے سمیل کی وجہ سے وہ آسانی سے اپنی ماں کو تلاش کر لیتے ہیں نمبر نائن دوستو یہ تو آپ جانتے ہوں گے کہ ٹائلٹ پیپر اپنی ایکسپاری ڈیٹ کو ساتھ آتا ہے ویل ٹائلٹ رول کو کھول کر مت دیکھیں اس میں بالکل بھی ڈیٹ نہیں لکھی کیونکہ اس کی ایکسپاری ڈیٹ تو آؤ پر اپلائے ہوتی ہے آپ اس کو کس کنڈیشن میں اور کیسے سٹور کرتے ہیں یہ سب اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ اس کو کول پلیس میں یا کسی کنٹینر میں سٹور کریں گے تو یہ ٹائلٹ پیپر بہت لمبے عرصے تک آپ کے ساتھ چلے گا اور اگر آپ اس ٹائلٹ پیپر کو ایک اوپن انوائرمنٹ میں رکھتے ہیں تو کچھ وقت کے بعد یہ ایکسپار ہو جائے گا یعنی کہ فنگس اس میں لگ جائے گی نمبر ٹین زمین سے بہت ہی دور اوپر سپیس میں رہنے والی ایسٹرنوٹ اپنا ووٹ کیسے کاؤسٹ کرتے ہیں وہ تو مہینوں سالوں سال سپیس میں ہی رہتے ہیں تو وہ نیچے آ کر ووٹ نہیں دے پہیں گے دو دوستو کہ آپ جانتے ہیں نائٹین نائٹی سیون میں ٹیکساؤس لنگر بیچن نے ایک بل پاس کیا جس میں ناسا اسٹرنوٹ کو بھی سپیس سے ووٹنگ کرنے کے لیے بھی ریٹس دیے گئے تھے اور تب جا کے ناسا کے اسٹرنوٹ پیوٹ ولف دنیا کے سب سے پہلے ایسے انسان بنے تھے جو کہ اوپر سپیس سے یو ایسے سیلیکشن میں اپنا ووٹ دے سکتے تھے اور ووٹنگ کاؤسٹ کرنے کے لیے ناسا نے خاص طور پر ایک الیکٹرونک سسٹم انسٹال کیا جس میں ایسے سپیس میں بیٹھے بیٹھے اپنا ووٹ کاؤسٹ کر سکتے ہیں اور پاکستان میں اڈرٹ ہونے کے بعد بھی کچھ لوگ ووٹ کاؤسٹ نہیں کرتے تو ان کو ان ایسے سیخنا چاہیے کیونکہ ہر ووٹ کاؤنٹ ہوتا ہے اور ہر ایک ووٹ امپورٹس رکھتا ہے نمبر 11 دوستو کہ آپ نے ٹرنک کو دھیان سے دیکھا ہے تو آپ نے یہ بات تو نوٹس کیا ہوگا کہ ٹرک میں ہمیشہ ہی دو ٹائر کچھ اس طرح سے نظر آتے ہیں جو کچھ اس طرح سے لفٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں پر کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ان ٹائر کا استعمال کیا ہے تو دوستو کیا آپ جانتے ہیں جو ایکسلن دونوں ٹائر کو لفٹ کرتا ہے وہ ڈرائیور اس کو اوپر اور نیچے آسانے سے لفٹ کر سکتا ہے اور ڈرائیور ان ٹائر کو تب ہی ہوا میں لفٹ کرتا ہے جب ٹرک میں لوڈ کم ہو اور ٹرک میں لوڈ زیادہ ہوتا ہے تو ان ٹائر کو نیچے کی طرف لفٹ کر دیا جاتا ہے اور اسے ٹرک کا فیول بھی کافی کم ویسٹ ہوتا ہے اور ٹائر زیادہ دن تک چل سکتا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو پسان آنے کے صورت میں سے لائک اور شیئر کرنا مت بولئے گا اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آن نوٹیفکیشن انیبل کر لیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو بزرگیاں نوٹیفکیشن آسانی سے مل سکے تو دوستو اپنے اور اپنے پیانوں کا خیال رکھئے گا ملتے ہیں کے لئے ویڈیو میں تب تک کے لئے دے اجازت شکریہ اللہ حافظ دوستو